بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پر نظموں میں صدا کر ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا بھئی آپ نے زندگی میں پہلا جو کب بولا دوست نے جواب دیا جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل سا ہے قاضب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں قاضب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا کچھ عرصے بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے سب لوگ اس سے خوش ہیں شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا کچھ عرصہ بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے سب لوگ اسے خوش ہیں شیخ نے مرید کو خرقہ خلافت واپس کرے مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا شیخ نے کہا سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں مرید نے کہا آپ کی مہربانی ہے شیخ نے غصے سے کہا سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا سچ اور جھوٹ کی شناکت ہر انسان کو یقصہ میسر نہیں ہوتی ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے زوم میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں ایک انسان کا اندازہ فکر دوسرے انسان کے اندازہ فکر کے برابر نہیں ہوتا شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے شبنم کے قطر صبح کی مشکراہت بھی ہیں رات کے آنسو بھی اندازہ نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے اندازہ نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقیم کرتے ہیں ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں پریوں کی کہانیاں جنات کی شہزادوں کی بادشاہوں کی کہانیاں اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے اسی طرح ایک بچہ نامالک ہونے کے ناتے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے کاثر ہے ہمارا افسانہ ہمارا ڈراما سپرنامہ انشائیہ غنائیہ تخلیقی صداقت تو ضرور ہے لیکن این صداقت نہ ممکن ہے نہ مدعا ہے اگر عدبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے حضرت مولانا روم کی مسنوی فارسی زبان میں قرآن کہلاتی ہے لیکن مسنوی کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ نہیں ہیں لیکن ان سے حقیقت فہمی آسان ہوتی ہے بے باق بیانی نے مسنوی کے اندر رہ کر صداقت بن جانا ہے اگر کوئی اور مصنف ایسی ویسی کہانی لکھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ رہے گی بلکہ فہاشی بھی بن سکتی ہے دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں رہے سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے سچے انسان کا جھوٹ مسلحت پر مبنی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے اور جب وہ خلوت میں اپنے شیعاتین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وکوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیق وقت مقبول ہونا چاہے بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے مانی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے مثلا اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے زمین گول ہے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں آج ہفتہ ہے میں خوش آپ کا رہنے والا ہوں نوائے وقت اچھا اخبار ہے یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے اس لیے لغو ہے صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے ہر وقت کی ایک صداقت ہے غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے ہم سچ کو اپنی سچائی کے میار کے مطابق جانتے ہیں قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے لیکن دونوں فریق بیت وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے غرض کے ہر انسان اپنے میار فکر سے سچ اور جھوٹا اندازہ کرتا ہے محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے محروم محبت کا سچ اور ہے مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے انسان کی تعریف میں ہمیں ترہ ترہ کے بیان ملیں گے مثلا انسان اشرف المخلوقات ہے انسان ظلوم و جہول ہے انسان یاسن تقویم کی شرع ہے انسان اسفل السافلین بھی تو ہے فطرت انسان پر فخر کرتی ہے فطرت انسان کے آمال پر شرمندہ ہے انسان روشنی کا سفیر ہے انسان اندھیرے کا مسافر ہے انسان کو سوچنے والا بنایا گیا ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں اس کے سینے میں برف کی سل ہے انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے انسان رحمان کا مظہر ہے انسان شیطان کا پیروکار ہے انسان فطرت کے ہر راز سے باخبر ہے انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا انسان کو اس کے عمل اور ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیا گئے انسان کو اللہ نے آزادی دی بادشاہی دی عزت دی انسان کو کس نے مجبوری دی غلامی دی زلت دی انسان حیاء کا پیکر ہے انسان لطافتوں کا مرقع ہے انسان جنسیات کے تابع ہے انسان معاشیات سے ملور ہے انسان سماج بناتا ہے انسان سماج شکن ہے انسان صلح کا خوگر ہے انسان جنگ و جدال کا شائق ہے انسان کو علم ملا زندگی ملی انسان کو جہالت ملی موت ملی انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے بہت کچھ پاتا ہے انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے بہت کچھ پاتا ہے انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے غرض کے ایک لفظ انسان کی صداقت ہی اتنی وسیع المعنی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں انسان سب کچھ ہے انسان کچھ بھی نہیں انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا انسان اپنے عقیدے کو سچ اور دوسروں کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے ہم اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید دشمن اپنے وطن خاطر مر مٹے دواسل جہنم ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ پیدا کرنے والے نہیں خیر اور شرق کو تفلیق فرمایا انسانوں کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی فطرت نے کسی کے ہاتھ میں قاسہ گدائے دے دیا کسی کے سر پر تاج شاہی پہنا دیا ایک کی کشی دوسرے کا غم ہے سچ اور جھوٹ کی پہچانگ یکساں کیسے ہو سکتی ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں دوربین خردبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں ہم ساکن ہیں لیکن ہم متحرک ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم ہو رہی ہے یہ سچ ہے کہ سائنس نے انسان کو آسائشیں دیا ہیں انسان کو تحفظ دیا ہے انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا ہے انسان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسانے کیلئے ہو رہا ہے سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں ان میں سے کچھ باطل نہیں اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ باطل نہیں ہے ایک ملک کی سچائی دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے ہم جس شہ سے کراہت کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں مرغوب وزا ہے اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے فاصلوں سے نظر آنے والی شہ قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے سراب ہے زمین پر چاند کی چاندنی ہے لیکن چاند پر چاندنی نہیں اب اصل صداقت کیا ہے زندگی کا خواب الگ ہے خواب کی زندگی الگ انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے اسے راستے میں اور طرح کی صداقتیں ملتی ہیں وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے انسان اپنے لئے جو کچھ پسند کرتا ہے این ممکن ہے کہ اس کے لئے نقصان دے ہو اسی طرح وہ اپنے لئے جو کچھ نا پسند کرتا ہے این ممکن ہے کہ اس کے لئے مفید ہو یعنی ہماری پسند اور نا پسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے اسی طرح منافقین اگر مسجد بنائے اور ان کی نیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حکم ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے مسجد سچ ہے لیکن بدنیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے ہر انسان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا ایک عدالت کا سچا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹ ہو جاتا ہے اور دونوں عدالتیں سچی ہیں سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لئے ناممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق حقیدے سے ہے تسلیم سے ہے اس میں تحقیق کا پہلے کم ہے ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی سچائی نہیں مل سکتی زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچ انسان تک پہنچ سکتے ہیں ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچ ہے سچے کا فرمان سچ ہے سچ کو ماننے کے لئے ہمیں خود سچائی کا راستہ اکتیار کرنا ہے صادق کو ماننے والا صدیق ہی تو ہوگا صادق کی ہر بات صداقت ہے اسی صداقت کے حوالے سے صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کو بیٹھتے ہیں ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ ماندر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں صادق کے مخالف رازتے میں قذب ہے جہل ہے بلکہ ابو جہل ہے صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں دراریں پڑ جاتی ہیں صادق الہام بولتا ہے ہم ابہام بولتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے سچ ہے حق ہے تفسیر انسان کی وضاحت ہے ممکن ہے سچ نہ ہو الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے سچ ہے